بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک گدے کا عجیب واقعہ جاننے کے لئے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں ایک خوش نصیب گدے کے متعلق ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عجیب درخواست پیش کی جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا قرآن مقدس نے جانوروں کے متعلق فرمایا اللہ رب العزت نے تمہارے لئے گھوڑے اور خچر اور گدے پیدا کیے جو تمہاری سواری اور زینت بنے اور بھی بہت سی سواریاں پیدا کی اور اس طرح اونٹ کے متعلق اللہ نے بارہا کتاب المقدس میں اشارت فرمایا ہے اَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْعِبُلِكَئِ فَخُولِكَتْ تو بہرحال گدہ بہت ہی عزت والی سواری ہے بہت سے انبیاء نے اس پر سواری کی ہے خود حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں قرآن کے اندر مذکور ہے کہ جب وہ سو سال تک سوئے رہے تو اٹھے تو اللہ نے اشارت فرمایا کہ اب دیکھو اپنے گدے کی طرف دیکھو کہ اسے کیسے دوبارہ زندگی ملتی ہے بہرحال بات اس گدے کی چل رہی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا فرماتے ہیں کہ یہ گدہ انبیاء اور رسولوں کی سواری رہی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں بھی دو گدے تھے ایک کا نام افیر اور دوسرے کا نام یافور تھا روایت کے اندر مذکور ہے کہ یافور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر میں ملا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا اور اس نے کہا کہ السلام علیکم یا رسول اللہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو کہنے لگا کہ میرا نام زیاد ابن شہاب ہے اور میرے باپ دادوں میں سے ساٹھ ایسے گدے گزرے ہیں جن پر انبیاء علیہ وسلم نے سواری کی ہے اور چونکہ آپ بھی اللہ کے آخری پیغمبر ہیں ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پر ہے اللہ نے آپ کو خاتم النبین بنا کر بھیجا ہے لہٰذا میری یہ تمنا ہے میری گزارش ہے میری خویش ہے میری درخواست ہے اور میں آپ کے حضور عرض گزار ہوں کہ میں بھی اپنے خاندان کا آخری چشم و چراغ ہوں آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں اور میں آخری چشم و چراغ ہوں اپنے بہترین خاندان کا اس لئے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے بعد دوسرا کوئی میری پوشت پر سوار نہ ہو چنانچہ اس چوپائی کی تمنا پوری ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرف قبولیت بکشا اور اسے اپنے پاس رکھا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہے گدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دار الفانی سے رخصت ہوئے تو شدت غم کی وجہ سے نڈھال ہو کر بدھوش کے عالم میں وہ گدہ ایک کھومے میں گر کر فوراں ہی موت سے ہم کنار ہو گیا اور ایک روایت کے اندر یہ بھی مذکور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے قاسد بنا کر بھی بھیجا کرتے تھے یافور کو بھیجتے تھے کہ جاؤ فلان صحابی کو بلا کر لاؤ تو یہ جاتا اور اس صحابی کے دروازے کو اپنے سر سے کھٹ کھٹاتا تھا تو صحابی یافور کو دے کر سمجھ جاتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یاد فرمایا ہے چنانچہ وہ فوراں ہی یافور کے ساتھ دربار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو جایا کرتے تھے روایت ہے کہ جو آدمی اونی کپڑا پینے گا بکری کا دودھ دوئے گا اور گدے کی سواری کرے گا اس میں بالکل بھی تکبر نہیں ہوگا چونکہ اللہ رب العزت کو تکبر تو پسند نہیں ان اللہ لا احب المتکبرین تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں تکبر سے محفوظ اور معمون رکھے اور آجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرمائے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں جزاکم اللہ خیرہ